حضرین مشہور ہے کہ پاکستانی عدالتوں سے انصاف لینے کے لیے حضرت نو علیہ السلام جتنی عمر، حضرت عیوب علیہ السلام جتنا صبر اور قرون جتنی دولت ہونی چاہیے دادا کے کیس کا فیصلہ پوتا اپنے بڑاپے میں سنتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام دنیا میں ایک سو انچاسویں نمبر پر ہے کوئی بھی معاشرہ عدل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا رشتہ روز عدالت نے عمران خان کے حلاف ایک کیس کا فیصلہ دس سال بعد سنایا جو کہ قانونی ماہرین کے مطابق زیادہ سے زیادہ دو سے تین روز کا کیس تھا اور آئے روز ایسی مثالیں آتی رہتی حال ہی میں اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے صحفی عدیل سرفراز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر خبر دی کہ وہ کیس جو سپریم کورٹ میں بارہ سال پہلے دائر کیا گیا تھا اس کی سماعت کی باری آئی تو معلوم ہوا کہ فریقین تو دنیا سے جا چکے ہیں انہوں نے لکھا کہ عدالت عزمہ میں بارہ سال بعد بلاہر زمین کے تنازہ کا ایک مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہوا تو عدالت کو بتایا گیا کہ درہاست گزار اور محالف فریق دونوں کا انتقال ہو چکا ہے چیف جیسٹس کالی فائز عیسیٰ نے درہاست گزار کے بیٹے سے استفسار کیا کہ کیا آپ مقدمہ چلانا چاہتے ہیں جواب آیا بلکل وہ مقدمہ چلانا چاہتے ہیں اور بعد عزمہ دالت نے ایک ماہ کی تاریخ ڈال دی ناظرین اندازہ کریں کہ یہ کیس بارہ سال چلا نہیں بلکہ بارہ سال پہلے دائر ہوا تھا اور اس کی پہلی سماعت مقرر ہونے میں بارہ سال لگ گئے اور یہ ہے پاکستانی نظام کی کہانی اب فیصل آپ کریں کہ اس پر رونا چاہیے یا ہنسنا چاہیے